تو آپ لوگوں کو اپنا ایک روڈ میپ لے کر چلنا پڑے گا آگے اس لیے ابھی ایسی نو جو سیکنڈ ڈیئرز ہیں وہ فری ہو رہے ہیں کالیج سے اور ابھی آپ سب پروموٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنے فیوچر کی طرف دیکھنا پڑے گا آپ کو اپنے فیوچر پلان کرنا پڑے گا تو اس لیے میں بھی اپنے ایک 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 سپیرینس الحمدللہ اللہ نے جو بھی مجھ سے کروایا اس کا میں ایک سپیرینس لے کر آپ لوگوں کی طرف شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی اپنا ایک فیوچر پلان کریں اور اس کی طرف آپ چلیں اگر آپ اپنے فیوچر کی طرف جانا چاہتے ہیں اگر آپ ان مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دیم ہونا چاہیے آپ کے مائن میں ایک ریم ہونا چاہیے آپ کو یہ اپنے مائن میں دے ون سے یاد رہنا چاہیے as there is a quotation the journey of a thousand miles began in one step یہ جو one step ہے جو اس ویل سے آگے جاتا ہے propelling ہوتا ہے اس ویل سے کہ ہمارے مائن میں ایک دیم ہو اور جب وہ دیم ہمارے مائن میں آئے گا and we will have this vision کہ ہم نے یہ کرنا then we will take that first step of the journey of a thousand miles تو جو بھی آپ کے مائن میں دیم ہے آپ سوچیں یہ آپ کر سکتے ہیں اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ہاتھ عطا کیا ہمیں شغور عطا کیا تو I hope کہ ہم اس چیز کو use کر کر آگے چلیں into the future number two ایک اور important tip آپ کے future کے لئے آپ کے journey کے لئے اور آپ کے everyday life کے لئے وہ یہ ہے کہ آپ کوکس کریں اپنے تاؤنگی کے لئے never be distracted by anything آپ جب پڑتے ہیں جب homework کرتے ہیں جب examination میں ہوتے ہیں آپ بتا ہوگا کہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں بڑے ہو یا چھوٹے keep your concentration upon it اور سوچیں کہ میں فوکس ہوتا چیز میں اور یہ جو self-confidence ہے this is always going to help ourselves because when we think we can do it we can always do but if we think we can not do it then we won't do it most of the people are heading into the future and future it is not all roses there are a lot of hardships in the future there are a lot of obstacles in the future to stop you from going ahead and there will be a lot of people who will call you out and say you can't do this you will never do this you don't have the capacity to do it every person every student who is over here is some special and I believe you can do so I believe that you all special and you can't do this you don't have capacity no you do everything can do سو یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ do not think کسی بندی کی بات کو نہ اپنے مائنڈ میں کسی آدمی کی بات اپنے مائنڈ میں نہ لیں جو آپ کو دن لگتا ہے وہی چیز کریں اور اس لیے never give up be a strong heart be a brave heart keep learning from your failures because winning is just not about success it is also about learning from your failures تو اپنے فیلیر سے لرن کر اپنے mistakes کو سیکھیں اور آگے بڑھیں ان mistakes سے آپ lesson لرن کریں اور اس لسن کو use کریں اپنے لائپ because that is what makes a successful person لیکن ان سب چیزوں کے لیے ایک ایسی important چیز بھوڑی ہے جو ایک پرسن کو mentally strong کرتا ہے because WHO's definition for a healthy person is that person who mentally spiritually mentally spiritually physically and socially strong person mentally مطلب کیا آپ اپنی mental health اچھی رکھیں physically کہ آپ اپنے کو good shape رکھیں ضرور exercise is very important good sleep good rest اور socially اپنے social circle کو اچھا رکھیں ایک productive social circle رکھیں جو اپنے mind کو نیچر کریں اور اپنے mind کو گروh کریں اور آخری بار آپ فیت رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی اس لئے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں create کیا اور انہیں نے ہم کو ایک بہت بڑا ٹیسٹ دی یہ تو ایک ٹیسٹ کو ہوگا لیکن جو آخری ٹیسٹ ہے وہ آخرہ اور آخرہ میں ہم وہ لوگ نہیں ہونے چاہتے جو سیعت وجو اللہ ملک میں کہا گیا کہ وہ لوگ جن کے موں پہ کالک ہوگی وہ لوگ نہیں ہونے چاہیے ہمیں وہ لوگ ہونے چاہیے جو جو سب سے قریب ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے جیسے سور واقعہ میں کہا گیا سو important چیز یہ ہے کہ ہم فیت رکھے اللہ سبحانہ و تعالی میں ہم پرے کریں فائیو ٹائم سلاة کریں اور ہم اس کے علاوہ قرآن کو بھی ریسائٹ کریں اپنے از امومن ہم سٹیڈ فاسٹ فیت رکھیں اور یہ چیز ہے جس میں جو ملاحقہ ہیں جو انجل ہیں فرشتے ہیں وہ بھی سلام دیکھیں جو سوری فوسیلت نے کہا گیا کہ جو لوگ سٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں اپنے بات پہ ان اللہ سٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں اپنے بات پہ اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ وطاللہ ان کا رب ہے ان کے اوپر جو ملائکہ ہیں وہ بھی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ خوف میں رہ اس لیے آپ جب فوت ہوں گے تو آپ اللہ جانگے 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 دروازے آپ کے لئے کھلے ہو اور اپنے انوائرمنٹ اور جساری انوائرمنٹ آپ کے اراؤنڈ سارا نیچر ہے آپ کے اراؤنڈ اس ارث کو ہم نے پروڈیٹ کرنا ہے ہماری ڈیوٹی ہمیں ارث کو پروڈیٹ کرنا کئی دفعہ میں جب باہت جاتا ہوں میں سٹریٹ کو جاتا ہوں بہت جاتا کچھرہ پڑا لیکن ہماری ڈیوٹی ہے جو پورا سکول ہے جو پیرمیٹر سکول کے ادھر ہم جو ہے اٹلیس سکول کو ساف رکھیں سکول کو اس لئے جو ارث ہے وہ اگر ہم ساف نہیں رکھیں گے اگر ٹھیک ساف رکھیں ہم کیور کرے ارث کو اس ڈیزیز سے جو گلوبل وارمنگ ہے جو کوز جو جو ارث ہے وہ وارم ہو رہا ہے جو جو ارث ہے ادھر چیز ہاری جیسے حالیہ میں جو سیلاب ہوا ہے پاکستان میں یہ گلوبل وارمنگ کی بدأ سے جو اب یہ کیا ہے وہ بلو پوستل ہم سکول آتو سکول ہم سکول ہم ہم جو فیوچر جنریشن وہ اس آرت میں رہیں گے پر وہ کہیں گے کہ ہمارے جو اباؤ اجدادر میں کیا کیا ارض کے لیے کچھ نہیں دیا تو اس لیے take care of your environment تو یہ چیز آپ لوگ کے لیے کہہ رہا چاہ رہا تھا اس لیے آپ future of the nation ہیں you're gonna go ahead you're gonna prosper and you're gonna accept so this is why i think that it was really important to share you my tips of success کہ آپ لوگ اس چیزے لرن کریں اور آپ لوگ prosper کریں ربنا لا تجعل اللہ فتنة للذین کفروا وکفر لنا انکا انت عزیز الحقیم ربنا کفر لنا ولی اقواننا الذین سفقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا الا للذین آمنوا ربنا انکا انت روف الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ